کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹس باپس نہیں ہوتی اس میں صحیح خاص آپ کو چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی جس کو چاہیں گے نہیں ہوگی ایک بات ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جاج ویلیویشن بھی ہوگی تاکہ کوئی جاج فیصلہ کرتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کل کو ویلیویشن کے چکر میں مجھے فارق کر دیا جائے گا یا مجھ پہ سٹگما ڈال دیا جائے گا تو کوئی جاج کونٹس ہے گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اینی آف تھری کر کے آپ نے لوگوں کو جس در برتی ہوگا جس در وہ اس کی اپائنٹمنٹ ہوگی اسی دن ہی وہ سیاست شروع کر دے گا کل کو مجھے چیپ بننے کے لیے کس کس کو راضی کرنا ہے تو وہ ایم این ایس کو راضی کرے گا گورنمنٹل انسٹومنٹس کو راضی کرنا ہے اور خاص طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت لوگوں کو تھا تھا کرنا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی من ماننی سے ساری ایمینڈمنٹس کرا رہی ہے تو پھر لوگ یہ جائش صاحبان بھی ان کے پیچھے پھرتے رہیں گے جو جاب سیکر ہوتے ہیں جو جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا ایک ہی مختبہ نظر ہے یہ طریقہ آج سے شروع ہوگی ہے ہم اس کے لیے باقیدہ ایک دن وہ ہم تیہ کر لیں گے جب ہماری دوستوں کی کمیٹی ہے ہم ہر ہفتے میں ایک دن بقیدہ پروٹیسٹ رکھیں گے جو بڑا بیسفل پروٹیسٹ ہوگا ایک بات دوسرا ہم کنونشنز کا ارینجمنٹ کریں گے تیسرا ہم اس پہ پبلک اٹ لارج کو بھی انوالو کریں گے تاکہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائیس سلب ہو رہے ہیں ان کو پتا ہو ہم اس پہ ایجوٹکیٹ کریں گے لوگوں کو اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ ایمینڈمنٹس باپس نہیں ہوتی اس میں صحیح خاص آپ نے کہا کہ جو بھی پیریڈ لگے گا لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائیٹس کو سلب کیا گیا ہے یہاں جوڈیشل سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گیا ہے لوگوں کو کسی کو کوئی حقوق نہیں ملے گا یہاں ایک ڈی سی بندے کو اٹھاتا ہے ایک ایس پی بندے کو اٹھاتا ہے ایک کوئی لے جاتا ہے تو اس کو کون پوچھے گا یہ عدالتیں کیسے اس گورنمنٹ کے خلاف بات کریں گی تو یہ چیز سوچنے والی ہے یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے ہم جو آج بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو ریالائز ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں تو آپ ایک ایسی نہیں مان تو چیز ہے کہ یہ اس طرح کی امنمنٹس اب ایک ایسی کافی ہوگا ایک جج کے لیے یہی چیز ہے ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے ہم اس کے خلاف سراپہ احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ہم تمام اقلاع کو ریکسٹ کرتے ہیں سر کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے ریفرنس میں نہیں جائے بلکہ باہر کھڑے ہو کر قطبہ لگا کر اس کو بتائیں کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اس کو یومیں نجات بنائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جو جج سہبان ہیں تمام ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کہ فار گوڑ سیکھ آپ نے انسیچوشن کے لیے آگے بڑھو آپ کو ضرورت ہے آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس اگر آج آپ لوگوں نے قوم کی امانت کو نہ سمجھا تو یہ ہے بلکل آپ بھی مجرم ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ٹوٹل لیگل فرٹینٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب یہ امنمنٹس ہوئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار نے یہ امنمنٹ پرپوس کی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ ہے بلکہ جنرل وکیل وہ اس چیز کو کسی طور پر بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ ہم اس کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کو باقیدہ نظر آئے گا کہ لوگ اس کے لئے کیا کچھ کریں گے ہم اس کے لئے لاحمر بھی آپ کو پھر دیں گے آپ کو زحمت دیں گے اور اس لاحمر کے طرح آگے کام کریں گے شکریہ ۔